ہم پین میں ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ تیل اور اس میں ہم ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے آلو اور آلو کو ہمیں گولڈن براؤن فرائے کر لینا ہے سرک سنہرا کر لینا ہے آلو کو جب تک آلو پکتے ہیں تب تک کڑی مسالہ بنا لیتے ہیں تو کڑی مسالہ کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹ شاہی ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ایک سوکی لال مچ کشمیری لال مچ ایک سوکی اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو دو تین ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون چنہ ڈال چنہ ڈال کچھا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک ٹیبل سپون مونگ فلی اور ایک ٹیبل سپون تل سیسیمی سیٹس تو یہ سارے ایک ایک ٹیبل سپون ہیں ڈال دیتے ہیں اس میں گرائنڈنگ جار میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بادیان کا فول سٹار اینس ایک بادیان کا فول ڈال دیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں اور اب ہم اسے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بادام اب ہم اسے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کاجو اور ایک چھوڑا چمچ جیرہ تو یہ سارے ہم بلینڈ کریں گے ڈرائے سوکھے بلینڈ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس میں اور بس اس کو بلینڈ کریں پاودر بنا لیں تو ہمارا کڑی پاودر بن کر تیار ہے اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں کڑی پاودر کو چھان لیں یہ پورا ہی ہم استعمال کریں گے جو بچ جائے کا بڑے پڑے پیسز تو اسے ہم بلینڈ کر کے دوبارہ سے چھان لیں گے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے پورا کڑی پاودر بھی چھان لیا ہے یہ ہمارا کڑی پاودر بھی ریڈی ہو گیا ہے کڑی پاودر ریڈی ہے میں نے پورا چھان لیا ہے جو بچ گیا ہے اسے دوبارہ بلینڈ کریں پھر دوبارہ سے چھان لیں یہ دیکھیں اسے وہ ڈال دیتے ہیں تو کڑی پاورو دیکھیں فائن کتنا زبر جس بنا ہے اب چلتے ہیں آلو کی طرف آلو بھی پک گئے ہیں گولن براؤن ہو گئے ہیں تو اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں آلووں کو اور سیم تیل میں اب ہم ڈالیں گے کڑی پتہ ہری میرچ اور لیسن ان تینوں کو فرائے کریں گے سیم تیل میں we will use سیم وائل فار فردر کوکنگ تو یہی تیل ہم استعمال کریں گے آگے کی کوکنگ کے لیے تو سارے آلو نکال لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک لیسن ایک ہری میچ دس کڑی پتے ٹین کڑی لیوز ون گارلک کلو ون گرین چلی تو انہیں پکنے دیتے ہیں تیل میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کڑی پاوروڈر جو ہم نے بنا کے رکھا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس میں اور اس کو بھی بھون لیتے ہیں ایک منٹہ کڑی پتہ لیسن ہری میچ کڑی پاوروڈر ان سب کو تیل میں بھون لیں تاکہ ان سب کا کچھا پنچلا جائے ایک منٹ تک بھونیں اور پانی سائیڈ میں راویلیبل رکھیں تاکہ مسالہ جلے نہیں جیسے یہ پک جائے گا فوراں سے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے یہ پک گیا ہے ایک منٹ میں نے اسے پکایا اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے تو پانی ہمیشہ سائیڈ میں رکھا کریں جب بھی آپ کوئی مسالہ والی چیز بنائیں فرائے کریں تو کیونکہ مسالہ جلنا نہیں چاہیے ورنہ پوری کڑی کا ذائقہ خراب ہو جائے گا اب ہم اس میں عبال آنے دیں گے پھر اس میں ہم علو ڈالیں گے اور کوکونا ملک ڈالیں گے ایک چھوٹا ہشوڑا چمچ حلدی ڈال دیں اور ایک چھوڑا چمچ نمک ڈال دیں آزبے ذائقہ نمک ڈال دیں اس میں تو اسے اب ہم یہ دیکھیں تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے تو ایک کپ پانی ہم اس میں اور ڈالیں گے ایڈ ون کپ مور وارٹر انٹ اب ہم اس میں علو ڈالیں گے تو یہ مسالہ ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے چلاتے رہے ہیں اس کو ورنہ وہ نیچے لگ کے جل سکتا ہے کوکونا ملک میں نے فریزر میں رکھا تھا تو یہ فریز ہو گیا ہے تو ہم آدھا ٹن استعمال کریں گے یہ آدھا ٹن میں استعمال کر رہی ہوں پہلے آدھا میں نے یوز کیا تھا دوسری ریسپی میں تو اس میں ہم ڈالیں گے کووالو جو ہم نے فرائے کر کے رکھے ہیں اور فروزن ہاف ٹن کوکونا ملک ڈالیں گے ہم اس میں یہ سویٹن کوکونا ملک ہوتا ہے جو بلو کلر والا ہوتا ہے تو آپ یہی استعمال کرئے گا بینہ میٹھے والا اگر آپ استعمال کریں گے تو کڑی میں ذائقہ نہیں آئے گا سویٹن کوکونا ملک کی آپ کو استعمال کرنا ہے جو یہ بلو والا ٹن ملتا ہے آسٹریلیا میں یہ والا تو ہم ہاف ٹن کوکونا ملک ڈالیں گے اس میں فروزن ہے یہ آپ چاہیں تو پیور بھی ڈال سکتے ہیں ڈائلیوٹڈ اگر وہ نہیں ہے تو کوکونا پاوڈر ملا کے ساشے والا پانی ملا کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی صحیح ہوتا ہے ریسپی کے لئے اب ہم آلو کو اتنا عبالیں گے کہ یہ پک جائے پورا ہم نے ایٹی پرسنٹ پکایا ہے ابھی ٹوینٹی پرسنٹ یہ کچھا ہے تو اب ہم کڑی کو بس اتنا پکائیں گے کہ آلو گل جائے باقی ساری چیزیں تو پکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کوکونا ملک میں ہاف ٹن استعمال کر رہی ہوں فروزن ہے اب یہ دیکھیں یہ ختم ہو گیا پورا اب ہم پکاتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے چمچ تاکہ سبزی جلے نہیں پس میں مونک فلی ہے بادام ہے کاجو ہے وہ نیچے لگ کے جل سکتے ہیں اس لئے آپ کو بار بار چمچ چلاتے رہنا پڑے گا اب ہم اسے ڈھک کے دس منٹ لو گیس پر پکائیں گے پر بیچ بیچ میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے تو اس بات کا دھیان رہے آلو پک گئے ہیں یہ دیکھیں کڑی تیار ہے دس منٹ ہو گئے ہیں لو گیس پر اور میں نے بتایا اس ریسیبی میں ہم نے ٹوٹل دو کپ پانی استعمال کیا ہے میں دیکھا دیتی ہوں آپ کو کہ آلو بھی بالکل گل گئے ہیں اگر آپ کے آلو نہیں گلے ہیں تو آپ اسے پانچ منٹ اور پکا لیں یہ دیکھیں کڑائی میں بھی دکھا دیتی ہوں سر کرنے کے بعد کہ آلو بلکل پرفیکٹلی گل گیا ہے یہ دیکھیں گل گیا ہے نا اب اسے چامل کے ساتھ سر کریں اوپر کڑی پتہ ڈال دیں دنیا پتہ ڈال دیں تینکیو فور وچنگ پلیز لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب یور ویوز میٹرز اللہ پریس بیل آئیکن بٹن گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں تینکیو فور وچنگ اپنا گھیال رکھیں